طریق میں سب سے پہلے پونگرافی بطور اتھیار سلطان صلاحوجین عجوبی کے دور حکومت میں ہوئی اسے بطور اتھیار سب سے پہلے سلیبی بہتشاہوں نے استعمال کیا کہانی کچھ یوں ہے سلیبی حرمدان میں مسلمان نوجوانوں کے ہاتھوں شکست فاس سے سخت پریشان تھے اسلامی افواد سلیبی جمعیت متحدہ کتوں پر باری صحابت ہو رہی تھی سلیبیوں کی سوچ کا دارہ اس وقت بدلا جب ڈیل لاکھ مسلمان فون نے بہرہ اوکینوس کے سالوں پر پندرہ لاکھ سلیبی جنگ جو لاشوں کا ڈیر کر دیا اس موقع پر متحدہ سلیبی فوج کا بادشاہ رونالد فوٹ فوٹ کرویا آخر ایک بری میٹنگ کا انعقاد ہوا اس میٹنگ میں مسلم اور سلیبی افواد کا موازنہ کیا گیا ملوم ہوا مسلمان رات بعد سجدوں میں روتے ہیں اور دن بار میدانوں کی للکار ہوتے ہیں انہ کے اندر ایک دنیا آباد ہے جسے وہ ایمان کہتی ہیں یہی ایمان انہیں دنیا کے ہر خوف و ڈر اور لزت پرستی سے بہت اوپر انہیں بہترین جنگ جو بنائے رکھتا ہے جبکہ سلیبی فوج رات بار زنا کی محفلوں اور دنیا کی رنگ ریلیوں میں مشغور رہتی ہیں لہذا دنیا شور کر ایک نئے جہاں کا خوف انہیں شکست فاس سے دوچار کرتا ہے اس کے علاوہ دورانے جنگ مسلمان فوجیوں کی آنکھوں سے جو بیشر ٹپتی ہے وہ سلیبی کوتوں پر خوف تاری کر دیتی تھی اس کے ساتھ نہرہ تکبیر کی فلش گاف صدائیں وہ مسلمانوں کا اپنی اپنی جگہ پر فلاد بن جانا بھی سلیبیوں کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا سلیبیوں کی اس تریخی میٹنگ میں حربن نامی انٹیلیجنس افیسر بھی مجود تھا یہ وہ شخص ہے جس نے سلیبی تریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا یہ نہائی شاتر تو ذہین و فتین شخص تھا اس نے مسلمانوں سلیبی نوجوانوں کی نفسیات پر بات کرتے واضح کیا میری ساتھ سالہ زندگی کا تجربہ ہے کہ ایک جیشی پساند وجود کبھی بھی زندگی کے میدان میں بہترین سفاہی نہیں بن سکتا خصوصا وہ لوگ جو سیکس کے معاملات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں ان کی جثوانی اور آنی طاقتیں ختم ہوکا رہ جاتی ہیں اگر میں مسلمان فوج کی بات کروں تو مسلمان فوج میں ایسے نوجوانوں کی اکثریت ہے جو سیکس کی لجت سے جکسن ناشنا ہیں ان میں سے جو شادی شدہ ہیں وہ اس چیز کو ایک حد تک عزمان پاتے ہیں تصور کی رنائیاں اور خوبصورت نظارے ہمیشہ ان کی پہنچ سے دور رہتے ہیں انہیں مذہب سے آگے اور پیشے کچھ نہیں دہائی دیتا لہٰذا ہم اگر ان میں سے جنسی بھوک کو پیدا کر دیں تو ان کی سوچ و نظریات کو کمزور کیا جا سکتا ہے اس مشن کی کامجابی کے ایک مسالب وہ مسلمان بادشاہ و وزراوی ہیں جو شروع میں سلطان عجوبی کے ساتھ تھے لیکن ہماری خوبصورت لڑکیوں نے جب سے انہیں اپنی حسین اداوں کا اثیر کیا تب سے وہ خدا اور رسول کو جانتے ہی نہیں انہیں سلطان عجوبی اپنا سب سے برا دشمن نظر آتا ہے ان مسلمان وزیفہ خوروں میں سے وہ جننیل بھی شامل ہیں ان کی حکمتیں اعملیاں وہ بہادری امدانوں کے نقشے بدل دیا کرتی تھی آج وہ سلیبیوں سے نگاہیں جگاہ کر بات کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کے اندر عورت اور جنس شہد کی روح داخل کر چکے ہیں اگر یہی ہروا پوری مسلمان اور فواز پر ازمایا جائے تو جگینر ہم کام جاب ہوں گے کیونکہ مسلمان نوجوان کے لیے یہ ایک بالکل نئی چیز ہوگی اور وہ اس کے لیے جنونی ہو سکتی ہیں ہرمن کے اس کے حال پر رنالڈ نے نکتہ اٹھایا اس نے کہا ہم متعدد بار نہائید خوبصورت لڑکیاں مسلمان فوج میں داخل کر چکے ہیں اس کام میں ہمیں شدید تقریب کاری کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے لیکن مسلمان فوج انہیں حسین لڑکیوں کی طرف دیکھنے کا تقلف ہی نہیں کرتی اور متعدد لڑکیاں مسلمان فوج کا گردار دیکھا اور صلیبی ہمیں شور کر لہٰذا تمہارا جی منصوبہ نکام ہے ہرمن نے فوری جواز پیش کرتے ہوئے کہا تھا حضور جب تک آپ کے اندر کسی چیز کا تصور مجھون نہ ہو اس کا ہونا نہ ہونا بے مینی ہے ہمیں مسلم فوج میں جنسی دنیا کا تصور پیدا کرنا ہے ایسا تصور جو ان کی سوچ کی رہ داریوں میں برنا عورتوں کو حسین اداوں کے ساتھ گردش کرتا دخائے اس کے بعد وہ خود ہماری ثقاوت کے حوالے کر دیں گے کیونکہ یہ ہماری ازاد ہوگی یہی وہاں طریقہ ہے جس سے ہم مسلمان کو شکرد دے سکتے ہیں رونالد ہرمن کی اس بات پر بہت زیادہ سنزیدہ ہو گیا سرگوشی بڑے لحظے میں بولا آگر تم کہنا کیا چاہتے ہو ہرمن نے نہائے شہطرانہ انداز میں تریخ کا سب سے بیانک منصوبہ رونالد کے سامنے پیش کر دیا دنیا کے سامنے جے منصوبہ آرٹ پون گرافی کے نام سے سامنے آیا اس منصوبے کے ایک سال بعد سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ناجوبی کو اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ نوجوان رات کو گائے پائے جاتی ہیں نوجوانوں میں اقصد جنسی گفتگو بھی سنی گئی ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ناجوبی نے اس چیز کو اتنی سنجیزگی سے لیا کہ خود بیس بدل کر ان نوجوانوں کا پیچھا گیا جہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ سلطان اجوبی بزاتے خود بیس اور آواز بدلے کے ماہر سے تریخ میں متدد بار ان کی ایک دوسری شخصیت کے روح میں دشمن کے ساتھ ملاقات کی روایات موجود ہیں جہاں تک کہ ایک جنگ میں شکست کے بعد سلیبی اغلا افسران کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا سلطان نے ایک افسر سے پوچھا رات جس سخت سے تم نے کہا تھا میں اجوبی کو اس کی سانس کی میک سے پچھ جان سکتا ہوں بتاؤں وہ کون تھا وہ سلیبی افسر بولا حضور وہ ایک عربی تحضر تھا جس کی گلد بیانی نے ہمیں آپ کے سامنے لا خدا کیا سلطان اجوبی نے مسکراتے ہوئے کھا وہ میں خود تھا وہ حیرزدہ سلطان صلاح الدین اجوبی کو تکتا رہا دوستو فوج کے کچھ نوجوانوں کی پورسرار حرکتوں پر سلطان اجوبی خود ان کے پیچھے گئے تو ملوم ہوا فوجی قیام گاہ سے کچھ فاصلے پر ایک قاولہ رکا ہے جو بظاہرے مسلمان ہے لیکن ان کے پاس تو فہش تصویر کے کچھ نمونیں موجود ہیں جب سلطان نے وہ تصویر دیکھی تو دنگ رہ گئے ان میں ایسی منظر کشی کی گئی تھی کہ کوئی نوجوان سیکس کے لیے جنونی ہو سکتا تھا اسی طرح سلطان صلاح الدین اجوبی کو دمش و میسٹر کے دیگر شہروں سے اطلاعات ملی کہ شہر میں فہش تصویر کے گواہ خانے کھل گئے ہیں جہاں جنسی استعال انگریج تصویر دکھائی جاتی ہیں نوجوانوں کو جنسیات کی بغائدہ تلیم دی جاتی ہے ساتھ جے بھی لکھا تھا کہ مسلمان نوجوان بڑی تیزی سے براہی کی طرح مائل ہو رہے ہیں سلطان صلاح الدین اجوبی نے اپنی جنگی پیش تجمی دھوکی وہ پون گرافی کے اس نشور کے خلاف محاذ کھلا اس حوالے سلطان صلاح الدین اجوبی نے ایک طریقی تقریر میں کہا تھا ہر قوم کی طاقت اس کا اچھا جب ورہ کردار ہوا کرتا ہے دشمن ہماری اصل طاقت کا اندالہ لگا چکا ہے اب وہ سامنے کی جنگ کبھی نہیں کرے گا اسی لئے دشمن اب ہمارے قومی کردار پر حملہ آور ہوا ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ جنگ مدانوں میں ہو جنگ سوچ اور روئیوں کی بھی ہوتی ہے جو قوم اس پر گالب آ جاتی ہے وہ فتح یاب ہوتی ہے دوستو اگچے سلطان سعودین اجوبی نے اس زہر کو ماننے کی پوری کوشش کی لیکن اس مسئلے کا پوری طرح دراکھ نہ ہو سکا کیونکہ اس زہر کے اثر کو دیکھتے ہوئے حسن بن سباب کے فرقے نے اسے بطور اتھیار اپنایا سلیبیوں سے اس آرٹ گرافی کی نئی جدتوں پر مانگ کی جو حسن بن سباب کی پہاریوں میں بنائی ہوئی پورہ سرار جنت میں ایک اور اتھیار کا اضافہ ہوا کوئی سی دران سلطان بن مقدس کی فتح کے بعد چال بسے سلیبی اپنا دم خم کھو چکے تھے لیکن ان کا تیار کردہ زہر پورنگرافی مسلسل فہاشی کے ذرا سین فلاتا رہا جو صدیوں بیٹ گئیں رمانے کے رنگ ڈنگ بدل گئے اور کئی سکافتیں آئیوں مٹ گئیں دوستو آخر اٹھارمی صدی کا صورت تلوک ہوا وہ صدی تھی جب سائنس کے علم میں ان کام کی فضا پیدا ہونا شروع ہوئی نئی زدتیں اور نئی منزلیں روشن ہو رہی تھی ٹھارمی صدی کے شروع میں پورنگرافی پار ایک بار فی نئے انداز میں کام شروع ہوا اس بار پورنگرافی کے لیے لکڑی کا استعمال ہوا اس کے علاوہ درختوں کو بھی کانٹ شانٹ کا جنسی حضو کی طرح بنا دیا گیا فرانس میں ہوئے اس تماشے پر لوگوں کا حجوم لگ گیا لوگ بے پناہ دلچسپی سے لکری کے بنے جنسی سمان درختوں پر ہوئی زیادتی دیکھنے جوک در جوک آ رہے تھے اس ورڈ پورنگرافی پار لوگوں میں جنسی ازاد خیالی پیدا ہوئی لہذا لوگوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے امریکہ فرانس اور لندن میں گھڑ پورنگرافی کے چھوٹے چھوٹے پورن ہاؤس کھل گئے جو ایک چھوٹا سا جنگل ہوا کرتا تھا جس میں پورنگرافی کے فن پارے درختوں پر یہاں ہوتے تھے دو سو اٹھارہ سو انتالی میں کیمرہ ازاد ہوا اس ازاد نے جہاں سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا جادو کیا وہی جب وہ جلد پورنگرافی کا عام اتھیار بن گیا تھارہ سو پچونجہ میں پہلی بار اسے پورنگرافی کے لیے استعمال کیا گیا لیکن اس پورنگرافی میں مسئلہ یہ تھا کہ کیمرہ تصویر کی صرف ایک کاپی بناتا تھا اس تصویر کو بہت زیادہ شیئر نہیں کیا گیا سکتا تھا اس لیے پورنگرافی کا جن مشکل کا شکار ہو گیا لیکن یہ مسئلہ اس وقت مسئلہ نہ رہا جب اٹھارہ سو تیریٹ میں پرینٹر یاد ہوا اس سے یاد کے ساتھ ہی سیکس تصویر سے برپور پلے کارج اور جنسی کھا کے لوگوں کے ہاتھ میں آ چکے تھے جنسی تصویر اٹھارہ سو کتر میں بلیک ان وائی ریزل میں پوری شدد کے ساتھ مارکیٹ میں آ چکی تھی ان مارکیٹوں میں فرانس کی مارکیٹ ساف سے آگے رہی دوستو اٹھارہ سو چھتر ویڈیو کیمرہ ٹکنالوجی منزرے عام پر آئی اس ٹکنالوجی میں ویڈیو کیمرہ ایک منٹ میں ساتھ تصویر کو کیچ کرتا تھا فی نے ان تصویر کو چرخہ نما مشین پر ایک برے رول بندل کی صورت چرھایا جاتا تھا فی اس چرخے کو ہاتھ سے چلایا جاتا اس سے تصویر اس تیزی سے گھومتی تھی مانو ایسے لگتا تھا جیسے ویڈیو پلے ہو رہی ہو اس طریقہ عمل کو آگے چلا کر ٹی وی ٹکنالوجی میں استعمال کیا گیا آج جو ہم حرکت کرتی اور ویڈیوز ایچ ڈی زندہ محسوس ہوتے دیکھائی دیتی ہے دراصل یہ ہزاروں تصویر کا مجموعہ ہوتی ہے جو اس تیزی اور صفائی سے پلے ہوتی ہیں کہ ہمیں تصویر حرکت کرتی نظر آتی ہے دوستو ویڈیو ٹکنالوجی کے وجود آتے ہی یورکی ممالک میں فلم سازی انڈسٹری کا افتدائی ڈانچہ بننا شروع ہوا اس کے ساتھ ہی طریقہ میں پہلی بار وقاعدہ پون انڈسٹری کا آگاز ہوا پہلی پون فلم 1895 میں ریلیز ہوئی اسے لومیر برادن انڈسٹری نے پہلی بار عوامی نمائش کے لیے فرانس میں پیش کیا اس کے ڈائریکٹر مسٹر البرٹ تھے پہلی پون فلم سولہ منٹ کی تھی جس میں ایک عورت کو بہنہ انداز میں خوش رباہ ادائیں دخاتے ہوئے پیش کیا گیا یہ فلم نہایت منافع بکش ریکارڈ کے ساتھ مقبول ہوئی اس کے ساتھ ہی سیکس کی خواہشہ ضرورت سے بڑھ کر جنون میں بدل گئی یورک کے گلی کوچوں میں لوگ بےہدہ مزاق اور شیر فانی کرنے لگے پھر یہی چیز آگے چل کر جوروی ثقاوت کا حصہ بن گی جو آج تک چلی آ رہی ہے دوستو یہ تھی چھوٹی سی ہسٹری اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائی کو شیئر ضرور کیجئے گا